موسیقی موسیقی کراچی میں چودھویں کنزیمر ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد مہمان خصوصی وفاقی وزیر انفرمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکتر خالد مقبول صدی کی تھے کراچی کے مقامی ہوتل میں کنزیمر ایسوسییشن آف پاکستان کے زیر احتمام چودھویں کنزیمر ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا تقریب میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی آلہ شخصیات کے علاوہ مختلف ملکوں کے سفارتکار بھی شریک ہوئے قومی ترانے کے بعد آرمی بینڈ نے ملی نغمے کی دھن سے محفل کو چار چاند لگائے موسیقی 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 وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اوپی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جو اس وقت سب سے بڑی ضرورتی ہیں بنیادی ضرورتوں وہ پہلے پورا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھس ہزار کے قریب آئی ٹی کی گریچوٹ نکت رہے ہیں ان میں سے مارکٹ تو یہی کہتی ہے کہ چار سے پانچ ہزار کو جوب ہوتی ہے ایک ایسے وقت میں جب لاکھوں نوکریوں کی یہاں پر لاکھوں اپورچنیٹیز موجود ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مجھے کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور دنیا میں جس بات کی ضرورت ہے اس کے درمیان بہت بڑا گئی پینلسٹس ہم نے کر لیا ہے ایک ریگولیٹری آثورٹی کی ضرورت ہے جو کہ پاکستانی کو وہ کچھ پڑھا سکے جس کی ضرورت ہے اس کے لئے ہم نے ایک بہت بڑے پیمانے پر مکمل کر لیا ہے اس کے ساتھ اب ہم نے اینائی ٹی بی کو ای گورننس پہ اہم کام شروع ہو چکا ہے ای گورننس ہوگا تو بہت ساری چیزوں میں کرپشن سمیت منیمائل ہو جائیں گی کرپشن جو بہت ساری بہت تیزی سے اپنی جانے پڑھتا ہے کراچی کے مقامی ہوتل میں کنزیمر ایسوسیشن آف پاکستان کے زیر احتمام چودویں کنزیمر ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا تقریب میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی آلہ شخصیات کے علاوہ مختلف ملکوں کے سفارتکار بھی شریک ہوئے تقریب میں مختلف کمپنیوں کو بہترین کارکردگی ایوارڈ پیش کیے گئے کنزیمر ایوارڈ کے روح روان کوکب اقبال نے استقبالیہ کتاب میں کہا کہ سارفین کے حقوق کے لیے چودہ سال سے جدو جہد کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو والا رسول الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے seventکینی میرے Thanh сорی وقت روح روحیم بسم اللہرب و ش آرز ساری صلی اللہ میں ثم ساری اس acontecerہ خانسر جنرلہ پاکستان جلید isogue چیلیڈ پاکستان پانچا جلال کرچی سمیر شیخ صاحب سمیر شیخ صاحب سمیر وانوار چیف ایسی طرح اوپسر دونگ چینہ موائل دکر مرد ایتیار بیگ صاحب ویسیدن فرانشان پاکستان چپر و کمیرس سمیر ابراندین صاحب سمیر راڈا براد خان صاحب سیوہ سای سلمان صاحب ویسٹر رفقار انزاری صاحب منصور قاضی صاحب چیف اوپریٹنگ آفیسر ٹی چی ایس دیگر مہمانہ نگرامی خواتین و حضرات پریس ایس میڈیا کے دوستو اسلام علیکم میں گزشتہ کئی سالوں سے کنزیومر کاؤس کے لیے کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ ہماری کوششوں سے اس وقت پورے پاکستان میں کنزیومر رائٹ کنزیومر کوٹس اور کنزیومر ایکس نافذ ہو چکے بات بہت طبیل ہے اور یہ طبیل سفر جس طرح آگر شہرازی صاحب نے بتایا کہ یہ تیہ کی ہے کنزیومر ایکسوشن نے کیونکہ آج صرف ایوارٹ کی سہرہ بانی ہے تو میں لبی چوڑی تقریح کرنے سے بریس کروں گا صرف اپنی جانب سے کنزیومر ایکسوشن ہم پاکستان کی جانب سے اور ہماری جو ایڈوائزری کونسٹ ہے اس کی جانب سے آپ سب کو آج کی تقریب پہ خوش آمدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح کنزیومر کونس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سین اور تمام لوگوں نے بڑھ چرکے اس پہ اس کونس کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیا اسی طرح یہ سفر ہمارا جاری رہے گا بیس سن دوہزار سے میں نے اس سفر چھوٹ کیا تھا اس پر چند لوگ میں میرے ساتھ میں نیتے ہیں آج علم کے لوگ اور ہماری پاکستان میں اس کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ایک بہت بڑا نیٹ ورک جس میں چیئرمن سیند چیئرمن پنجاب اور اسی طرح ڈسٹک چیئرمن کراچی ڈیویزن کے چیئرمن اور لطا داد لوگ یعنی اتنی ماشاءاللہ لوگ جہاں پہ شامل ہیں اور ایڈویزن کونسل کی جو چیئر پرسن ہے ڈاکٹر شاہ اور کازمی صاحبہ وہ بھی آج ہمارے دنجان میں موجود ہیں ان کی بھی بڑی کنجی پروسیشن کے ساتھ جو ہے جو سرمات ہیں اور تمام لوگ جس پہ ہماری کیپ ٹیم اور تمام جتنے بھی لوگ اور خصوصی طور پہ میں اپنے سی او زوم چائنہ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ سپورٹ میل ایڈر لڑ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی آج کے سپانسرز ہیں تمام جتنے بھی ہمارے پارٹس ہیں اور سپانسرز آس دی سیورڈ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہیں میں ان سب کو سرور پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو اس تقریب میں پھر دوبارہ خوش آمدیت گیتا ہوں اور خصوصی طور پہ خالی محمد سیدی بھائی کا اور جام ابنان صاحب کا بہت مشکور ہوں اور سبیش شمسی صاحب کا اور ہمارے تھائی لینڈ کے کونسر جلدل اور جاپان کے کونسر جلدل ادھر موجود ہیں جن کی ویسے آج جس رہو دفع ہمارے اس میں آئی اور تمام ہمارے مرزا اختیار میک صاحب جو کہ کسی بھی کوئی میری ایسے تقریب نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے آج ان کو بخار مطار بتائے جب انہیں شاہر پہ لائے تو میں انہوں بہت مشکور ہوں مرزا اختیار میک صاحب کا پینٹیشن کے سینئر وائس پیزیڈنٹ بھی ہیں اور آگے بڑھ گئے ہمیشہ ہم ایسا کام کرتے ہیں تو تینکی گر مچ آل تقریب میں مختلف کمپنیوں کو بہترین کار کردگی ایوارڈز پیش کیے گئے کار کرنے کام کرنے کام کرنے کار کرنے انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ملک میں غیرمیاری اشیاء کی خرید و فروخت کی اصل ذمہ دار پی ایس کی اسی یہ ہے اس ملک کا جو سب سے بڑا دیپارٹمنٹ پاکستان سٹینڈرڈ کالٹرول اتھارٹی وہ فیل ہے وہ فیل ہے کالٹی کو بدانے کے لیے کالٹی کو چیک کردے کے لیے اور بے شمار جتی بھی پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک پنجاب میں پشاور میں جہاں جہاں بھی ہے چوڑوں گیاں میں دیاتوں میں جو بھی غیرمیاری اشیاء مل رہی ہیں اس کا ذمہ دار پی ایس کیو سی ہے پاکستان سٹینڈرڈ کالٹرول اتھارٹی میں عقوبت پاکستان سے خصوصی طور پر پرائیم انسٹرڈ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دیپارٹمنٹ کے جو کریپٹ افسر ہے ان کے خلاف برپور کاروائی کر رہے ہیں اور اگر جب تک یہ کریپٹ افسر جو ہے بڑا گھر کرتے رہے گئے اور اس پہ جو ہے کیا نامے یہ غیرمیاری اشیاء کی برمان ہمارے ہاں چلتی رہے گی تو یہ جو ہے بھارا ساری پریشان ہوگا اور اس کی نہ صرف غیرمیاری اشیاء کھانے سے صحت تباہ ہوتی ہے بلکہ اس کے پیسے بھی اس کی جیب سے نکلتا ہے بس میں کہتا ہوں کہ سب کے ساتھ یہ محبت خلوص اور پیار سے آپ بات کرتے رہے تو سب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہی ایک کامیابی ہے جو میں سب سے بتاتا ہوں کہ جھکے بھی لو اچھے سے بھی لو ہر ایک کی عزت کرو چاہے کوئی بھی کتہ بڑا ہو جائے آج لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جیسا جو آپ پاکستان میں ایک آپ کا نام ہے وگر میری عزت ہے میرے محبت سے کہا ہے کہ جھک کے سب سے ملنا ہے پیار سے ملنا ہے اور یہی ایک محبت کی بات ہوتی ہے یہی لوگوں کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو چاہیے جو کہ گردن میں اپنے یہ بہت سارے بیروکرس کے بہت سارے لوگ بہت سارے اس معاشرے کے لوگ اور اپنے کہتے ہیں نا گردن میں سریعہ لگا کے بیٹھیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سریعہوں کو تکا لیں تاکہ آپ کی بھی عزت معاشرے میں ہو سکے ہیٹی میں سے بہت سارے بھی عزت معاشرے میں ہو سکے ہاں جا سی ایک چیلنٹ زیادہ چیلنٹ دیشن سار کو ہی دے دیں نا مائک کللیں گے نا جی میں بہت شکریہ دا کروں گی کنجیومرز چوئیز عوارڈ کا اور کبال صاحب کا یہ میرا پانچواے عوارڈ ہے اور تقریبا ان مجھے گول میرے میں جو گیا ہے مجھے فورٹی یرز ہو گئے اپنی ہیر اینڈ بیوٹی انڈیسٹری سورف کرتے ہوئے انہوں نے بہت اپریشیئٹ کیا اور کرنا چاہیے اس طرح ہمارے جو کنٹری میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے آپ کیا کہیں گی جی آج ہی میں جی بہت خوش ہوئی ہے مجھے تو خیرہ اس دن پر فاسٹا میں ایرواڈ ملا ہے برین کے ساتھ مجھے بہت خوش ہوئی ہے مجھے ٹکیٹ ملا اس کے بارے میں مجھے یہ آج پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ ملا ہے تو یہ کنزیمر ایوارڈ کی آج چودنوی تقریب تھی اس تقریب میں آپ کا عمرے کا ٹکٹ جو ہے نکلا ہے کوپن کے ذریعے تو آپ کیا کہیں گے اس موقعے ظاہر ہے میرے لئے بہت بڑا احزاز ہے اس سے بڑا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور میں کئی بات عمرے بھی کر چکی ہوں حج بھی کر چکی ہوں لیکن اس اناؤنسمنٹ پہ میرا دل یہ کر رہا تھا میں بوری طرح رونا شروع جو میں نے خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا میری بہت زیادہ فیلنگز کا آپ احساس کر سکتے ہیں میں اپنے جذبات بیانی نہیں کر سکتی بہت بہت خوشی ہوئی ہے مجھے اور اللہ تعالی بس مجھے وہاں پہنچائے اور جو کچھ عبادتیں کر سکتوں نے قبول فرمائے رب العزت بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اسلام علیکم جی آج آپ کنزیومر ایسوسییشن آ پاکستان کی جو چودویں تقریب ہو رہی ہے کراچی میں اس میں موجود ہیں اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرنے سے ایک تو ماحول بہتر ہوتا ہے دوسرا آج آپ نے کیا چیز نوٹ کی خاص طور پر اس ایوارڈ کے حوالے سے فرسٹ و فال یہ اس طرح کی ایونٹ سونے چاہیے کنزیومر کے لیے ہے یہ سب سے پہلی بات یہ کنزیومر چوائس آوارڈ ہے سیکنڈلی اس میں مجھے سب زیادہ مزا ہے ہوسٹنگ کر کے ڈیڈ کارپٹ کر کے کہ اتنے سارے ڈیفرنٹ فیلڈ کے لوگوں سے ایڈا ٹائم آپ کی ملاقات ہو رہی ہے وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور پھر آپ کو جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں ڈیفرنٹ میڈیوم میں کہاں کہاں لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور کتنا اچھا پاکستان میں کام ہو رہا اور پاکستان میں ایک ہمیں جو فیڈبیک چاہیی ہوتا ہے چونکہ جو انسان محنت کرتا ہے سیلیبرٹی اس کو وارڈ ملتے ہیں تو وائنوٹ ان کو ملے تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یہاں پر آ کر اور میں سب کو کانگریٹلیٹ کرنا چاہوں گی جو جو اس میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے اور جو جو وینر تھے تینکیو سو بچ تینکیو اس اوارڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے اس اوارڈ کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ میں کیاپ کا ایک حصہ ہوں پچھلے سال سے اور پچھلے سال جب میں نے کیاپ جوائنگ کیا تھا تب تھرٹین کنزیومرچ چوائز اوارڈ ہوا تھا اور آج فورٹین تھا ہے ماشاء اللہ اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح اوارڈ فنکشن ہوتے رہیں گے اور اسی طرح لوگ کی حوصلہ حفظائی بھی ہوتے رہے گی مجھے بہت اچھا لگتا اور میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں اس ٹیم کا حصہ بن کر بہت گریٹ یہ پہلے دنیا میں تو بہت سالوں سے یہ شروع ہے کوئی تھرٹی فارٹی یئرز ہوگے ہیں کہ کنزیومر سرویس اس ویری امپورٹنٹ کہ بھئی لوگوں کو پتا ہو کہ لوگ کیا خرید رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کا سربراہ ہو لیکن کوکب صاحب نے ایک عظیم کام کیا ہے اس کو کنزیومر سرویس سٹارٹ کر کے اور لوگوں کو اویرنس دی ہے ہم پبلک کو اویرنس دی ہے کہ ہم بھی کنزیومر ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ پھر گھائے بھگائے اس سے انفرمیشن بھی ملتی رہتی ہے کہ اپنے جو مہنگی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کس طریقے سے اپنے نہیں خریدنا ہے کس طریقے سے اپنے بیلنس کرنا ہے فوڈ میں اور چیزوں میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے ہمارے پرانے زمانے میں میری دادی کہا کرتی تھی کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں تو دھنی ڈالنا شروع کر دو ریملی ڈالنا شروع کر دو تو میرا تو خیال یہ ہی ہے کہ مہنگائی کو ہم خود کم کر سکتے ہیں جو مہنگی چیزیں آپ اس کو مت خریدیں اور الٹرنیٹیو دوسری چیزیں خریدیں اور آج کوکپ صاحب نے جو کام کیا ہے بہت ہی امیزنگ کیا ہے اور ہم ہم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ان چیزوں کو خریدنے سے جو نہیں خرید سکتا ہے اور اس کا الٹرنیٹیو لے بہت ضروری ہے تو چیزیں خریدیں ورنہ نہیں خریدیں مہنگائی خود ہی ڈالن ہو جائے گی مجھficiente و تاکڈا ہے ، خرید میں سکتے ہیں ، کام ضرورد ہو جائے گی ڈالن اور س互 trustworthy شکریہ بہت شروع رہی ہے اللہ کے باپر کے نام سے ہم آج کی مہتر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے لئے اس کے لئے نہیں آئیے ایتی سب سے زیادہ پہلی قرآن سیکٹر ہے مولانا عزا جمیل ایتی سب سے زیادہ پہلی قرآن سیکٹر ہے مولانا عزا جمیل پلیس کم آن سٹیج دیکھیں ایتی کو ہمیں پولیسی میں وہ مراد دینی ہوں گی جو دنیا میں ملی ہوئی ہیں ہماری بڑی ریگولیٹر ریجیم ہے باہر سے پیمنٹ کا لینا ایک مشکل کام ہے جو کام آپ کرتے ہیں ان کے لئے کال سینٹر صرف آئی ٹی نہیں ہے وہ بہت چھوٹا حصہ ہے تو انشاءاللہ خالد محمد صاحب سے میری بات ہوئی نئی پولیسی میں سب چیزیں کبر کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی